جی تو دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم نے انڈین کرکٹ ٹیم کے ہاتھوں ایک بڑی شکست کا سامنا ہو چکا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ میں لگتار آٹھنی شکست ہو چکی ہے اور شکست کا ذیمہ دار کون ہے کیا زکاہ اشرف ہے کیا یہ میچ فکس ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں تمام حقیقت آپ کو کھل کے بتائیں گے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا یہ میچ فکس تھا یا نہیں تھا زکاہ اشرف نے کتنے ڈالر انڈین کرکٹ ٹیم سے لیے انڈین کرکٹ بورٹ سے لیے انڈین حکومت سے لیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں مکمل تفسیرات کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کر لے اور جن دوستوں نے فیس بک پر فالو نہیں کیا وہ فیس بک پر فالو کر لیجئے ورلڈ کپ کا آغاز ہوا چھے اکتوبر کو سوری چھے اکتوبر کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیئرمن زکاہ اشرف کو انڈین کی طرف سے کوئی کال بحصول نہیں ہوئی کہ آپ انڈیا آؤ اور پاکستان کے میچز دیکھو یاری کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے دو میچز ہو چکے تھے نیدر لینڈ اور سر لنکا کے خلاف انڈین کوٹلٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیئرمن زکاہ اشرف کو کال نہیں کی کہ آپ آؤ اور میچ دیکھو اور ہمارے میزبان بنو ہمارے مہمان بنو ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں پھر آخر یہ بجا کیوں سامنے پیش آئی یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ چودہ اکتوبر یعنی تیرہ اکتوبر کی رات کو زکاہ اشرف انڈیا پہنچ چکے ہیں اور انڈین کرکٹ بورڈ کی طرف سے کال آئی ہے کہ آؤ آپ ہم آپ کو میچ بھی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی میزبانی بھی کریں گے آپ کو کھانا مانا بھی کھلائیں گے یہ سب ضروریات کیوں پڑھی یہی ضروریات پاکستان کرکٹ ایم کا میچ فکس کرنے کے لیے پڑھی کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ تھا وہ فکس ہو سکا تھا کہ پاکستان کرکٹ ایم کو یہاں پر شکست ہونی ہی ہونی تھی اگر بائی چانس پاکستان کرکٹ ایم سمی فائنل میں پہنچ جاتی اور سمی فائنل میں بھی انڈیا کے ساتھ سامنا ہوگا تو وہ بھی میچ اسی طرح پاکستان کرکٹ ایم لوز کرے گی اس کے بعد آپ دیکھ لو کہ بابر آزم ایک سیٹ بیٹس میں نے وہ لائن والی بال کو جو میڈل میں آ رہی ہے اس کو کٹ کھلنے کی کوشش کر رہے ہیں آج تک بابر آزم کی اس طرح کی شورٹ ہم نے کبھی نہیں دیکھی اس کے بعد پاکستان کرکٹ ایم کے بابر آزم کے آؤٹ ہونے کے بعد اس طرح لائن لگی کہ پاکستان کرکٹ ایم دوبارہ کلائے واپس نہیں گیم میں آ سکی اس کے بعد اگر بولنگز کی بات کو تو آپ نے ٹارگٹ ایک سو اکانوی رنز ہے اور یہاں پر آپ شاہین شاہ فریدی سے دو ویگٹس لے چکے ہیں اور شاہین شاہ فریدی سے پورے اگر کیوں نہیں کروا رہے آپ سپن کو اور دے رہے ہیں هارس روگ کو اگر دے رہے ہیں چکے کھا رہے ہیں حسند علی اور شاہین شاہ فریدی سے اگر کیوں نہیں کروا جا رہے ہیں یہ بڑی وجہ ہے پاکستان کرکٹ ایم کی شکست کی اور یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ زکاہ اشرف واہاں پر پہنچ چکے اور زکاہ اشرف میں میچ کو پھٹس کر لیا اور انڈیو کے ٹیم سے ڈالر لے لیے اور ڈالروں میں یہ زکاہ اشرف یعنی پر پاکسان کرکٹیم کے چیرمان رمیز راجہ ہوتا ہے جو صاحب کا ریویرنز چیرمان ہے وہ انڈیان کرکٹیم کو ایک ٹکانے لگا کر رکھا ہوتا ہے اس لیے پاکسان کرکٹیم کے جو رمیز راجہ ہے ان کو ڈواپ کیا گیا اور اس کے بعد زکاہ اشرف کو لائے گئے یہ ساری نون لکھتا حکومت ہے یہ کرکٹ میں بھی بہت بڑی حکومت چلتی ہے کرکٹ میں بھی پولٹیشن ہوتی ہے کرکٹ میں اگر پولٹیشن نہ ہو تو ہماری کرکٹ سب سے بہتر ہوگی امید کرتے ہیں کہ پاکسان کرکٹیم آنے والے میچز میں اچھی پرفارمز دکھائیں اسی میں دوستی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ